روپے کی کمزوری جی ایس ٹی، ایل ٹی سی جی کے نیاموں کی بدلاب اور آئیلن ایف ایس کے دیوالیا ہونے جیسے کارنوں سے پچھلے ایک سال میں بھارتیہ بازار کو کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے جس کا خامیازہ سب سے زیادہ چھوٹی اور مدھیم ایک آئے کی کمپنیوں کو اٹھانا پڑا ہے تازہ ریپورٹ کے انصار پچھلے ایک سال میں بھارتیہ بازار کا کل مارکٹ کیاپ بارہ فیزدی یعنی ستائیس ہزار چار سو کروڑ ڈالر کم ہو گیا ہے مٹ کیاپ میں چودہ فیزدی کی گراوٹ آئی ہے تو سمال کیاپ میں چوبیس فیزدی کی گراوٹ درج کی گئی ہے یعنی اس کا خامیازہ چھوٹی اور مدھیم اکائے کی کمپنیوں کو بھگتنا پڑا ہے اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ پچھلے ایک سال میں ڈالر کے مقابلے روپیہ دس فیزدی کمزور ہوا ہے چھوٹی اور مدھیم اکائے کی کمپنیوں کی شیئروں میں آئی گراوٹ کے پیچھے روپے کے علاوہ جی ایسٹی کا لاغو ہونا لٹی سی جی کے نیموں میں بدلاؤ اور آئی لن ایف اس ماملے کو بھی ذمہ دار بتایا جا رہا ہے آئی لن ایف اس ماملے کے بعد چھوٹی کمپنیوں کو کریٹ نہ ملنے کے کارن کئی مشکلوں سے گزرنا پڑا امریکہ اور چین کے بیچ چل رہا ہے ٹریڈ وار اور ڈالر میں آئی بڑھت کے کارن ویدیشی نیویشکوں نے پچھلے ایک سال میں بھارتی بازار سے قریب ساڑھے چار سو کرو ڈالر نکال لیے جو کی ایک ریکارڈ تھا اس بیچ ویشوک بازار میں بھارتی بازار کی حصداری 2.8 فیزدی سے گر کر صرف 2.6 فیزدی رہ گئی ہے سال 2019 میں چناو ہے اور ارثویوستہ میں ارثرتہ بڑھکرا رہنے کی آشنکہ ہے ایسے میں اگر جلدی ہی مارکٹ میں لیکویڈیٹی کا کوئی اور سروت نہیں آیا تو چھوٹی اور مدیہ میں کائی کی کمپنیوں کو اور نقصان ہو سکتا ہے سینسیکس کو دھیان سے دیکھیں تو پچھلے ایک سال میں ڈالر کے لحاظ سے سینسیکس 4 فیزدی نیچے گیا ہے لیکن روپے کے لحاظ سے اس میں 6 فیزدی کی بڑھوتری ہوئی ہے روپے کے لحاظ سے جو سینسیکس اوپر گیا ہے اس کا کارن لارج کیاپ والی کچھ کمپنیوں کو ہونے والا فائدہ ہے جیسے ریلائنس انڈسٹریز کو پچھلے ایک سال میں 44 فیزدی فائدہ انفوسس کو 43 فیزدی اور ٹی سی ایس کے شیئر میں 25 فیزدی کا اچھا لیا ہے حالکہ لارج کیاپ میں کچھ کمپنیوں کو بھیانک گھاٹا بھی ہوا ہے جیسے ٹاٹا موٹرز اور یس بینک کے شیئر میں لگ بھگ 60 فیزدی کی گرہ وٹ آئی ہے سمراد شرما گو نیوز